اسلام علیکم دوستو میں نمیز علی شاہ کیسے آپ سب میں نمیز عیمد امید کرتے ہوں آپ سب غیر دین سوئے الحمدللہ ہمیں بھی بلکل ٹھیک ہیں لکل ہم سب اپنے زمان میں رکھیں آپ جہاں بھی ہمیشہ خوش رہے ہیں آباد ہیں اور ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں تو دوستو دیکھیں آج میری ویڈیو جو میں نا رہی ہوں سمد بھائی آج نہیں مطلب اکثر ہماری ویڈیو سمد بھائی بناتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی اور دیکھیں آج میری ویڈی میں احمد رضا نامین کا یہ میری چکتہ کی بیشن ہے تو اگل آپ کی آج میری ویڈیو میں آ چکے ہیں تو مرین بھائی آپ آجو ویڈیو میں تو دوستو اکل جو امید ویڈیو رہی تھی وہ اکثر لوگوں نے پسند کی اکثر نیو ہے ہمارے چاہنے والوں نے بہت زیادہ پسند کی وہ جو میں آج چکا ملا رہی تھی اور کمنٹ بھی ہماری ویڈیو میں 25 کمنٹ آئیتے تو مجھے بہت زیادہ خوش ہوتی ایسا ہمارے در بہت دیروں میں آتی ہے تو آپ کا مطلب یہ ہوگا کہ اچھے اچھی ویڈیو بنایا ہے تو ہم کوشش کریں کہ اچھے اچھی ویڈیو بنایا ہے تو بہت شکر ملک دا پہ سوڑ کر رہے ہیں تو اسی لئے بچے بہت شکریہ اچھے اچھے وہ شکریہ ہمارے کھیل رہے ہاش ویڈیو้ں ہمیں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں دکھائیں گے پہلے آپ سے باتیں کر رہے ہیں تو میں کیا بلکی کمیٹ کے بارے میں تو آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں اچھے چھے کمنٹ کیا ہے آپ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہمیں ہی احساس ہوتا ہے کہ آپ کو ہمارے ساتھ ہیں اور ہماری ویڈیو دے ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں آپ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں اور انہوں نے ہمیں دعائے بھی دیئے تو اللہ دار آپ لوگوں کو بھی خوش رہے میں بھی تھوڑی دعا لے دی ڈیو تو آپ کی دعا آپ کو لگائے مطلب یہ کہ سب کی مطلب آپ کو میں یہ دعا دوں گی کہ آپ کیوں خواہشیں پوریوں تو بس اور مر کو یاد نہیں آراتا تو دونسوں موسم اچھا ہے آج آج موسیقی ہے کہ پہاڑی پہ جسے گھومنے جائے نا پہاڑی پہاڑی پر گھومنے جاتے ہیں ہماری پہاڑی پر بہت لوگ جمع امیلہ بھی انجھوائے کرنے گو ہم ہم ہو cohterہ ہی ہیں اور ہم تو بہت آج ہے اکثر میں شام میں میں نے آپ کو ہر ویڈیو میں بولا ہے کہ شام میں ویڈیو بنانا ہے بہت مزا آتا ہے تو پلیز آپ بھی ٹرائے کریں شام میں ویڈیو میں آتا ہے میں ویسے میں صبح زیادہ تر زیادہ تر میں صبح یا دکھر میں ویڈیو بنانا ہے دیکھیں دوستو یہ بھار سارے بچے کھیل رہے ہیں بہت اچھا موسام ہے اس لیے دیکھیں دوستو یہ بیچاری ہماری مہزور مرگی ان کی ٹانگ یہ نا وہ ٹوٹ گئی ہے اس لیے ہم نے علشبہ تنگ نہیں کرو دیکھیں یہ بیٹھ گئی ہیں ان کی چوٹ دکھاتے ہیں ہم آپ کو بیچاری کے بہت درد ہو رہا دیکھیں ہم نے پٹی باندھی ہے ان کے دیکھیں وہ حلدی اور اس کا تیل لگایا ہے دوستو دیکھیں شام کا موسام ہو رہا ہے دیکھیں ماشیلہ کتنا خوبصورت موسام ہو رہا ہے اور دیکھیں سورج بھی غرب ہو چکا ہے اور مغرب کا ٹائم ہونے میں کچھ ہی مطلب دونوں ٹائم مل رہا ہے مغرب کا ٹائم ہونے میں کچھ ہی ٹائم رہ گیا ہے اور ہم نے کھانا بھی بنا لیا ہے پتے آپ کو ہم نے کیا بنایا ہے آج ہم نے تورا ہی بنائی ہے ہمیں سبزیاں بہت زیادہ پسند ہیں اس لیے ہم نے تورا ہی بنائی ہے اور لوگی شریف ہمارے پیارے نبی کو بہت زیادہ پسند تھی تو ہم لوگی شریف بھی کھاتے ہیں دیکھیں دوستو میں کھانا بنا لیا ہے تو میں نے سوچا کھانا بھی جا کے ہلپ کروں اور کھانا میں نے بھی آج دورا ہی بنائی ہے انہوں نے روٹی بنائی تو چلے ہم ان کے کچھان میں چلتے ہیں دوستو دیکھیں کھانا می کا اوپر والا کھانا آپ نے پہلا تو دیکھا ہوگا اور انہوں نے ابھی تکی لوگ نیچے نہیں گئے بول رہے گا جب ان کی نئی نئی دھولانے آئیں گی تو اگر یہ لوگ ابھی کھانا بنائیں گے تو کھانا گندہ ہو جائے گا تو ابھی تکی اس لیے نیچے نہیں گئے دیکھیں کھانا ایسی پھیلا آئے انہوں کا کیونکہ نیچے تو کبرٹ میں بارتن رکھتی تھی یہاں پہ تو کوئی کبرٹ میں بارتن رکھا ہے تو دیکھیں اوپر ایسی رکھا ہے سمان اور خالم میں بھی روٹیاں ہی بنا رہی تھی تو میں نے ان کو اٹھا دیا میں نے اللہ چلو میں روٹی بنا دیتی ہوں دیکھیں آدھی روٹی تو دوستو دیکھیں گیز بہت کم آ رہا ہے آج آج جمعہ رات ہے اس لیے جمعہ رات کو بہت کم گیز دیتے ہیں دیکھیں اتنی دیر میں روٹی سکھ لیے اور یہ دیکھیں دوستو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خالمی بھی سرہ بنا رہی ہیں دیکھیں یہ خالمی کی ترہی ہے ابھی ہم اس کو بھی کاتیں گے پہلے ہماری روٹیاں سے بن رہی ہے اتنی ہلکی گیز آ رہی ہے دوستو دیر تک روٹی سیکھنے تو کڑک ہو جاتی ہے دیکھیں ہم بھی کیا کریں گیز تو ہیری مجبوری میں سیکھنی بھی پڑھیں دیکھیں دوستو مغرب کی ازانے ہو رہی ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شام کا ٹائم ہو رہا ہے اب مغرب کی ازانے بھی ہونے لگی ہیں دیکھیں دوستو مغرب کی ازانیں ہو رہی ہیں تو آپ کو پتہ ہے ازانوں کے ٹائم میں کام ہو جیرا چاہیے اور سارے کام کا چھوڑکے مطلب گفتگو اور کام کاجر کر ازان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نے کیا کمائیوں سے چلے ہم بھی ازانوں کا جواب دے دیتے ہیں دوستو ہمارے ازانیں ہو گئی ہیں اب ازانوں کے بعد دعا کر لیتے ہیں اللہ ہم اللہ ہم مرفا دیتا ہے ہے یہ آپ ہری میرچوں بنائیں گے تو ماشاءاللہ بہت مزے کی بنائے گی تو آپ ہماری طریقے سے لمبی لمبی کٹ کے اگر ہمارے پاس ٹائم ہو جاتا تو ہم آپ کو اس کی ریشی پی دکھاتے لیکن ہم اب بھی ریشی پی نہیں دکھا سکتے تو میں آپ کو کیا بولئے تھی ہاں ہری میرچوں میں کھانا بنایا کریں اور یہ جو کٹی میرچے لال میرچے ہوتی ہیں بہت نقصان دے ہوتی ہیں اس لئے ہم تو ہری میرچوں میں بناتے ہیں اور بہت نقصان دے ہوتی ہیں اور اس لئے ہم ہری میرچوں میں زیادہ تر بناتے ہیں کیونکہ میری امی اور میرے پاپا کو میرے دے کی تکلیف رہتی ہے دیکھیں دوستو آگ مرے گالا میں جائی تھی جنرات بزار دیکھیں وہاں سے سامان لائیں دیکھیں یہ سب سے پہلے کے پالا کے دوسرے نمبر پہ یہ کیری ہے دیکھیں میرے خالو کو کیری کا ساراں گوز پسند ہے دیکھیں وہ ساراں کے سب سے کیری لکھا ہے اور یہ دیکھیں یہ ادھرک ہے اور یہ ہے لینگو اور یہ آڑو ہے یہ بھنڈی ہے یہ اربی ہے اور یہ ٹیماتر ہے ٹیماتر تو مہنگے نہیں ہے 40 روپے کلو مطلب مہنگے یہ بھی 40 روپے کلو ہے اور یہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ کھیر ہے اور یہ ہری مرچے یہ 30 روپے کلو نہیں آدھا کلو تیس آدھا کلو تیس یہ ہری مرچے ماشراللہ ہری مرچے تو سکتی ہے اور یہ دیکھیں یہ آلو ہے اور یہ خودینہ ہے اور یہ سو کی پانچ کلو پیاد ہے دیکھیں ماشراللہ ہمیں تفارہ سمان بزار سے دیکھیں آئیے تو چلیں اب اسی بات پہ آپ ہمیں اجازت دیں گے اگر آپ کو مائے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں بلا ایکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ تک پہنچ سکے اگر آپ کو مائے ویڈیو چی لگی تو لائک سبسکرائب کمینٹ شیئر ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھے گا دوامیہ تکینا پہنچ سکے